بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی کلاس میں ہم ایڈابل سٹیٹر کو نیکس کانٹینیو کرتے ہیں ایک نیا پیج لیتے ہیں لازٹ ٹائم ہم نے اس کے انٹردکشن پڑھا تھا تو ایڈابل سٹیٹر میں ایک نیا پیج لینے کے بعد فائل کے ٹائم میں کچھ اپشنز این گروز کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں تو کلوز میں کنٹرول ڈبلیو اس کی شورٹ کٹ ہے تو ہم یہ جو پیج اوپن کریں گے اس کو کلوز کر سکتے ہیں جب میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ جو میں نے پیج اوپن کیا تھا یہ کلوز ہو گیا اور اگین میں اس کو کلیٹ نیو کر کے کوئی سٹنگ رکھ کے پھر اگین لے سکتا ہوں اور اسی طرح آپ کے پاس سیف کے اوپشن ہے تو آپ نے کوئی چیز بنائی ہے کوئی کام کی ہے دہری بات ہے اس کو آپ سیف کریں گے فر اگزمپل میں نے یہ ٹینگل لی اس کا کلر فل کیا اور اس کے کارنر کو میں راؤنڈ کر لوں اور اس کو میں تھوڑا سیف کرنا چاہتا ہوں تو سیف کرنے کے لیے فائل کے ٹیپ میں جا کے سیف پہ کلک کروں گا اور ومکیشن بتانی ہے فائل کا نیم دین ہے تو میں نے آپ شیپس کے نام سے اس کو سیف کر دیئے کہ آپ پہ سیف میں کچھ کو اپشنز آپ سے پوچھ رہا ہے کہ وہ آپ نے اس کو ایڈاپ پہ جو ورین ہے وہ اس ورین میں سیف کرنا ہے کیونکہ اس کے جو اولڈ ورین ہے یہ ایڈاپ سی سی ٹو تاؤزن ٹوینٹی ہے تو آپ کسی اور ورین میں بھی اسے سیف کر سکتے ہیں باقی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو اس کو اوکی کر لیتے ہیں اب یہ سیف ہو چکی ہے فائل اب وہ اس فائل کو اگر اس پروگرام کو میں کلوز کرتا ہوں دوبارہ یہ فائل جہاں پہ سیف کی ہے وہاں پہ کلک کریں وہیں سے یہ فائل اوپن ہو جائے گی اور وہیں سے آپ کام کانٹینیو کر سکتے ہیں اور اسی میں سیف ایز کے اوپشن ہے سیف ایز یہ ہے کہ اگر فائل یہ فائل آپ نے جو بنائی ہے وہ اوریجنل کام ہے آپ کا وہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھ لے اور اسی میں کوئی چینجز کر گیا فائل میں توڑا کلر اور اس کارنر کو راؤنڈ پہ رکے تو اب میں یہ نئی فائل بنانا چاہتا ہوں کیونکہ میں اگر اسی کو سیف کرتا ہوں تو یہی اپ ڈیٹ ہوگی فارضا ہوں کہ میں سیف کرلوں تو یہی اپ ڈیٹ ہو جائے گی لیکن مجھے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرنا مجھے نئی فائل بنانی ہے اور پرانی فائل جو پہلی تھی وہ اسی طرح رہے کیونکہ یہ آلرڈی پہلی والی فائل میں میں نے چینجز کی ہے میں سیف ایز کروں گا سیف ایز کرنے کے بعد اس کا نام بھی میں چینج کر دوں گا تو اس کو جب میں سیف کر یا ایز ایز کر دیا ہے آپ کے پر دو فائلیں ہیں ایک تو یہ شپس والی یہ اسی طرح ہے اس میں کوئی چینجز نہیں ہوئے اب یہ چیک کریں آپ کی فائل اسی طرح اوپن ہو رہی ہے اور جو چینجز ہوئے ہیں وہ ٹاسک ون پہ آپ کلک کریں چیک کریں یہ چینجز ہوئے ہیں یہاں پہ اس فائل تو یہ ڈیفرنس ہے سیف اور سیف ایز میں کسی طرح سیف کا کوپی پہ کلک کریں کسی کی ایک کوپی بنا کے اسے آپ سیف کر سکتے ہیں ایک کوپی اور چاہیے ہو آپ کوئی نیز چینجز کرنی ہو اس کے بعد سیف اس ٹیمپلیٹ کی اوپشن ہے اس کے بعد سیف کر لیں اسے ٹیمپلیٹ اسے سیف کر لیں تاکہ نیکس ٹیم آپ کو یہ اگین چاہیی ہو تو آہ نیو فارم ٹیمپلیٹ سے ہم دوبارہ اس کو لے سکتے ہیں اور سیف سیلیکٹڈ سلایز سلیکٹڈ سلایز کی اوپشن یہ کہ آپ اس کو آگے ہم ڈیٹیل سے سلایز کے بارے میں پڑیں گے ایک ایمیج کے ڈیفرم پاہ سلائس کو آپ نے صرف سیف کرنا تو یہ آپشن یوز کریں ریورڈ کیا ہوتا ہے ریورڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ نے آلریڈی ایک فائل جو پہلے سے سیف کی ہوئی ہے اس کو اپن کرنے کے بعد اس میں کوئی چینجز کی ہیں ایک نمبر میں نے اس میں یہ چینج کیا اس میں پھر میں نے ایک اور اوبجیکٹ بنایا پھر یہ سٹنگ کی یہ سٹنگ کی یہ سٹنگ کی اب یہ ساری سٹنگ کرنے کے بعد مجھے یہ سٹنگ ٹھیک نہیں لگ ایک تو یہ ہے کہ میں انڈو کرلوں کنٹرول زیڈ کرلوں تو ایک ایک سٹپ بیک جائے گا لیکن بہت ساری سٹپ کی ہیں تو انڈو ریڈو یہ آپشن ایک لیمیٹڈ ہوتی ہیں جو آپ سٹ کریں گے میں نے بالکل اسے جب تک آپ نے اس فائل کو سیف نہیں کیا اس سے پہلے تک اس کو لانا ہے آپ نے جیسے ہی فائل اوپن کیجئے اور کام شروع ہو گیا تک وہیں پہ اس کو دوبارہ لے کے جانا ہے تو ریورٹ کرنے اور یاد رکھیں ہمیشہ جب آپ اس کو ریورٹ کریں گے تو انڈو اور ریڈو ہو سکتا ہے لیکن ریورٹ انڈو ریڈو نہیں ہو سکتا ریورٹ انڈو نہیں ہوگا آپ نے اس کو ریورٹ پہ کلک کرنا ہے تو بس یہ ریورٹ میں بالکل شروع میں جیسے فائل تھی ویسی آجائے گے اور اس کو ریڈو نہیں کر سکتا تو یہ ریورٹ کی اپشن تھی اس کے بعد سرچ اڈاو سٹو کے وہاں سے آپ نے کوئی اپجیکٹ سر سرچ کرنا ہو وہ پلیس کے اپشن یہ ہے کہ آپ ایمبیڈ کریں میں ڈریکٹ لی کسی اوبجیکٹ کو لے کے آئے اس میں آہ اڈاو سٹیٹر میں کھلا سکتا ہے یہ ایمبیڈ کر سکتا ہے یہ ڈریکٹ لی میں نے ایمیج کو یہاں لائے اس پہ ڈبل کر کے یا اس کو کیونکہ اس کی پروپٹی جینج ہے تو اس کو ایمبیڈ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس کو پلیس ہم کسی اوبجیکٹ کو اس فائل اس پیج پہ لانے کے لیے ہم پلیس کے اپشن یوز کریں کسی طرح ایکسپورٹ کے اپشن ہے تو آپ کو یہ اپجیکٹ بنا لیں گے کوئی شیپ بنا لیں گے تو اس کو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے ایکسپورٹ فار سپرین سپرین کے لیے ایکسپورٹ کرنا ہے اس کی سیٹنگز آ جائیں گی فائل کا فارمیٹ کو انجی آ جائے گا جی پی جی یا اسپی جی میں کر سکتے ہیں تو یہ ڈیفٹرنٹ آپشنز ہیں کہ آپ کو کس کے لیے ایکسپورٹ کرنا ہے کس سکرین پہ لگانے کے لیے کرنا ہے تو اس کے مطابق سیٹنگ کرنی ہے آپ نے یہ ہم ساتھ چیزیں ڈیٹیل سے ریپیٹ کرتے رہیں گے اور اسی طرح ایکسپورٹ ہے اس میں اسے ہم پی این جی جی پی جی بیٹ میپ یا کسی بھی فارکرڈ میں سیز کر سکتے ہیں اگر پی این جی ہم کرتے ہیں تو یہ پورٹیبل نیٹورک گرافٹس میں چلی جائے گی اس کا بیگراؤن نہیں ہوگا اس کو جک کر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اگر امیج بنانی ہے تو جب جی میں کریں گے تو یہ اب آپ کو پاہ انجی بن گی اس کا بیگراؤن نہیں ہے یہ صرف اس میں ایشو کر رہے اور اگر آپ نے ایکسپورٹ میں نہیں اسے سیفار ویب لیجیسی اس اپشن پہ کلک کرنے تو یہ ویب کے لیے آپ کو اسے گفت بنانا ہو تو یہ اس کا جو فائل کا سائز ہے وہ بھی اپٹیمائز ہو جائے گا اور ویب کے لیے بڑی اچھی سیٹنگ اس کی بن جائے گی تو وہ ہم اس کے لیے اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں فار ویب یہ اپشن ہے اور اسی طرح آپ کے پاس ایکسپورٹ سیلیکشن ہے جو آپ سیلیکٹ کریں گے اور صرف اسی کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو یہاں سے ہم کر سکتے ہیں تو فیلال کو نہیں کرتے ایکسپورٹ ہوگی یہ اپشن پھر پیکجز کے اپشنز آ جاتی ہے اور سکرپٹ ویرا تو اس میں پیکجز میں آپ جائیں تو یہ اس میں آہ سیف کر لیتے ہیں تو اس میں ٹیکسٹوپ پہ اس کو وہ پیکج بن کے ہی سیو ہو جائے گا اس کو فولڈر بن جائے گا اس میں جو جو چیزیں ہم نے یوز کی انسٹ کی ایمبیڈ کی ان ساری آ جائیں گی تو یہ ایک اپشن انہوں نے رکھ دی ہے اور سکرپٹ کے لیے آپ اس کی پی ڈی ایف کی فائل یا اس وی جی یا فلیش کی فائل بنانا چاہیے کوئی اور سکرپٹ میں اس کو انویرڈ کرنا چاہیے تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور ڈاکومنٹ پروپٹیز میں اس کی ساری ڈیٹیل ویرا دینی ہو کرنی ہو اس کا سیٹر اور اس کا کلر موڈ فور کلر یا تری کلر میں اس کو چینج کرنا ہو یہاں سے چینج کیا جا سکتا ہے فور کلر ہی رکھتے ہیں ہم اس کو اور واقعی فائل انسو آپ نے جو بھی انسٹ کرنی ہو یا لینی ہو کی ساری ڈیٹیلز بھی رہا یہاں پھر آئیڈ بھی ہو سکتی ہیں اور چیک بھی کی جا سکتی ہیں اور پرنٹ نکالنا ہو تو آپ نے پرنٹ سیٹنگ کر کے آپ کو پیج پرنٹر اور کو پرنٹ نکال پرنٹ کو ڈیٹیلز بھی بات میں ڈسکس کریں گے اور اگزیٹ میں یہ پروگرام بند ہو کریں گے تو اس کو کلوز کر لیتے ہیں تو یہ تھا آپ کا آج کا لیکچر نیکسٹ کلاس میں اس سے آگے کانٹینیو کریں گے اب تک کے لیے اللہ موسیقی